آرکھ گانڈھی کو جھوندے سوراج ایکسپرس کی محیم ہے جس میں 36 گرھ میں گانڈھی کی سوچ اور دوچالوں سے پر بھاوت ہو کر کام کرنے والوں کو پہچان کر انہوں سب مانت کرنا ہے سوراج ایکسپرس کی ٹیم نے دو اکٹیوبر سے اس ابھیان کی شروعات کی قدیش بھر میں گانڈھی سے پریدت ہو کر سماج کی بہتری میں اپنا جیون کھپانے والے ان تمام لوگوں کی پروشتیاں بلائی گئیں ان پروشتیوں میں سے چین کا ذمہ پانچ گانڈھی بادیوں کی جوری کو دیا گیا یہ صدرسیوں نے آئی تمام پروشتیوں میں سے ایسے لوگوں کو چھنا جن کے کام اور جیون میں گانڈھی کی سب سے زیادہ چھاپ نظر آتی ہیں اس کے لیے جوری کے صدرسیوں کے بیچ کئی دور تک کئی مہینوں تک منتھن چلتا رہا جوری نے شرین کے آدھار میں ایسے ملت آئی کیے جنہیں لے کر کوئی سب جھوتا نہیں ہو سکتا یہ ملت ہے دھرمنل پر اکستام برابری ساماجک صدبہ آہنسہ اور پرتی روت تو آؤ گانڈھی کو دھونے کے پیچھے سوراز ایکسپس کی سوچ ہے کہ ان لوگوں کے یوگدان سے سماج کو واقف ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے کام سے سماج تیلت ہو پوری دنیا میں اس بات کو لے کر چرچہ ہے کہ سرکاروں کو سواستے سیواؤں کو سبھی کو فری مہیا کرانا چاہیے اور اس کے لیے کیوبا تھائی لینڈ اور دوسری کئی دیشوں کا ادھارن دیا جاتا ہے یہ موڈل چھتیس در سے بھی لیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ موڈل سرکار کا نہیں ہے بلکہ ایمس اور دلی کے دوسرے کالیجوں سے پڑھ کر نکلے کچھ آسے ڈاکٹرز کا ہے جو بیس سالوں سے آدھی باسی علاقے میں بہترین سواست سیوائے مہیا کرانا رہے ہیں سب کو سستی اور بہتر سواست سیوائے کیسے مہیا کرائے جا سکتی ہے اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے تو اسے بلاسپور کے جن سواست کی اندر جانا چاہیے چھتیس گر کے بلاسپور کے گنیاری میں چل رہے جن سواست کی اندر کی شروعات انیس سو نینیانوے میں دلی کے میدھاوی ڈاکٹروں ڈاکٹر یوگیز جین ڈاکٹر انوراد بھارگاو ڈاکٹر رچنا جین ڈاکٹر رمن ڈاکٹر انجو کٹاریا ڈاکٹر وشویت چاٹے جی ڈاکٹر مادھوری چاٹے جی ڈاکٹر مادھوی نے مل کر کی یہ ڈاکٹر اپنے جیون میں کچھ سارتھک سکاراتمک کام کرنا چاہتے تھے سماج کو لوٹانا چاہتے تھے جو سب سے گریب طبقے کے لوگ ہیں وہ بھلے ہی وہ ہسپتال کے بلکل بگل میں سلمس میں رہتے ہیں پر وہ پھر بھی ایمز جیسا پربلک ہسپٹل ہے وہاں پر آسانی سے نہیں پہنچ سکتے نہ ان کو آسانی سے ایڈمیشن مل سکتا ہے کیونکہ بہت سارے اور فیکٹر ہوتے جس کی وجہ سے دوسرے دوسرے لوگ آ کر اس میں پرائیورٹی لے لیتے ہیں اور ان کی کیل جو ہے وہ پھر بھی نگلیکٹ ہوتے ہیں تو اسی ادیش سے ہم نے یہ شوچا تھا کہ ہم جہاں پر بھی ہم کام کریں گے ہم وہاں پر ایسے لوگوں کے لیے کام کریں گے جو سب سے ڈسیڈوانٹیج ہیں سب سے گریب طبقے کے ہیں اور جن کو اس ان سواس سے سویدھاؤ کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے جن سواسٹ سہیوں کا سواسٹ کارکرم موٹے طور پر تین اسطری ہے گرامیر ستر پر مہلا سواسٹ کارکرتا سب سے رکشتروں میں تین اپ سواسٹ کیندر اور گنیاری میں پرمک اسپتال گرامیروں کے بیچ مہلا کارکرتا ہوتی ہے جو کپوشن اور ملیریا کے روک تھام کے لیے گاؤں میں ہی کام کرتی ہے یہاں دو برشت سواسٹ کارکرتا اور اے این ایم ہوتی ہے ڈاکٹروں سے یکت موبائل کلینک کا وین ہر سفتہ تین اپکیندروں میں جاتی ہے جہاں انیہ بیماریوں کی جانچ ہوتی ہے تو کارڈ بنانی کے لیے جو ہے وہ پانچ روپے اور دس روپے ہے جو پنجین کا شلک ہے اور اس کے علاوہ جو شلک ہے وہ کیول لاسٹ میں لیا جاتا ہے وہ جب پوری پرکریا ہو جاتی ہے جو ڈاکٹرز کانسلٹیشن کوئی لاب انیویسٹیگیشن کوئی ایمیجنگ وہ سب چیزیں جب پوری ہو جاتی ہیں اور فائنلی جب فارمیسی میں دوائی ملتی ہے تو اس سمیے پہ ان کی بلنگ اور اس کا جو چارجز لیا جاتے ہیں جن سواستکیندر گنیاری ماتری ایوان بال سواست کارکرم پھلوواری این سی ڈی کارکرم روگی سہیتہ سمو پی ایل اے جیسے کئی کارکرم چلاٹی ہے جن سواست سہیو کاکٹرز کارکرم بھی ہے جس میں دیسی دھان کی کئی قسمیں سنگرہی تھے اور ان کی جیوی کھیتی کی جا رہی ہے اس کھیتی کو کسانوں کے بیچ گاؤں میں فیلائی جا رہا ہے جس سے لوگوں کو اچھا پوشن ملے اور وہ کم بیمار پڑھے